کبر بڑی ڈاڈی ہے فلانا بھوٹو بڑا ڈاڈو ہے فلانی سل بڑی ڈاڈی ہے میرا اللہ نے کہ میرا نبی سمجھا دے ڈاڈو میرو اللہ ہے میرا اللہ کے سامنے کوئی ڈاڈو نہیں اللہ کو قرآن کہیں اور یہاں مسلمانہ کی صلاح کی ہے واللہ دینا تدون من دونی جنتیں تم منگو اللہ نہ چھوڑ کے واللہ دینا تدون من دونی جنتیں تم منگو اللہ نہ چھوڑ کے اللہ کے سوا واللہ دینا تدون من دونی اے میرا اللہ تیرا سمجھاؤنا پر قربان اللہ کی قسم اگر توجہ کرو کا ایمان تازہ ہو جائے کو اگلو جملو سڑو قرآن کو واللہ دینا تدون من دونی جس تے بھی تم اللہ تے سوا منگو ما یملکون من قتمیر ما نفی کو مانو ہے نا نئی یملکون مالکون دے تے قتمیر بڑی آسان گل ہے آج گل پیشین ہے جس میں آدمی روزوں کھو لے نہ ہو تو اس کے سارا چپو روزوں پیشی نہ کھولا منا دفول تھا نہیں اور خدا کے بندیا غلطی آمدے بھی ہو سکے ہو بھی سکے اور کر بھی سکا اس وقت تھوڑا جو تب بھی جاکو جس میں آج گل آپ روزوں کھولا کس میں نماشانہ تمہارے سامنے خنجور ہوئے آج کل دور شہ بھی آگئے لیکن خنجور تو ہوا ہی ہوئے خنجور نہ کھولو اندروں ایک اڑیک نکلے اور اس اڑیک کے اپر ایک چٹو جیو نکو جیو چھلڑ ہوئے کیے ہوئے خجور کے اپر جاد رہ جیو دو چھلڑ ہوئے ایک چھلڑ اپر ہوئے ایک چھلڑ اندر ہوئے اپر آڑا چھلڑ میرا اللہ نے اگر ذریعہ اس تفصیل پہ چلو ہماری نظرہ پہ چھلڑ ہے اپر آڑا لیکن اس چھلڑ پہ چھلڑ میرا رب نے ایسی خاصیت رکھی ہے ہاروہ شہ ہارو کیڑو ہارو مکوڑو ہاروہ پیڑی شہ گڑی انسانواز ہے ضرر کو باعث ہے میرا اللہ نے اس اپر آڑا چھلڑ کے اندر خصوصیت رکھی ہے وہ اس کے نیڑ بھی نیا سے دور ہو جائے کہ پہلا ہی میرا رب نے کیا تاکہ مہینہ نہ سونی تو ساب خنجور دیو جس رنگ نہ گام میس پہ چھمالیاں پر دیکھ چلیں تو گوپو نظر آبے گوپو گوپو ایرے ہیں نا کہتے تو دیکھو کتنوں سوڑوں نیلے ہوئے یہ عام جنگرہ نہ کہا کھاتا ہے ایرام اگر ہمارو عقل کو کام ہوئے تو او گوپو ایک دم بھی چاٹ لیں لیکن اگر ہم مو کر کے ذریعے کو سونگیاں گاہ بھی پچھے داند بھی پچھے بچھوٹ بھی پچھے میس بھی پچھے کٹو بھی پچھے چوٹو بھی پچھے ساری شہہ اس نے پچھے کیوں کہ میرا رب نے اس گوپو کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے جانوار کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی تھی اس نے بھی سمجھ آگئی کہ یا شہہ میرا واسہ چیہو نہیں جب ہم بیچے کہا ہوئے جوڑا ہوئے بڑا بکار کہے کیے ہوئے اس نے ڈیلو ماشاءاللہ پرانہ لوگ اس ڈیلہ کی مثال دیں میں تھا ایک شہ واسہ کہا یار میند ہے ڈیلو جب ہم بھی مندلہ گئے تھا کیوں مچھا بھی جام گئے کہ وہ ڈیلہ جڑا ہے اگر کہا ہون کی حیثیت نام تو اس کا ترو تازہ ہون نہ دیکھو تو سنو منیارہ کی طرح پڑے وہ کہا ہے وہ ڈیلو بیرن کا اتنوں اچھا نہیں لگ تو جتنوں ڈیلو اچھا لگے ایرن بیچ لیکن کیم میں جال ہے کوئی ڈنگر کوئی جانوار اس کے نیڑ بھی لگے یہ میرا رب نے اپنی قدرت کا نمونہ رکھے خنجور کیا پر یہ چھلڑ ہے وہ چھلڑ میرا رب نے اس وقت سے بنائے ہوئے اور ایک اندر چٹو جو چھلڑ ہوئے اگر پہلا نہیں خیال کی ہو تو ان سر کی نا روزوں کھولو گا نا ہاں اچھا نماشا نہ کھولو گا اگر دن روزوں کھولو لگا تو خنجور نہ کھولیو چیر کے اندر ہوئے اڑیک تو او جوڑا اندر آلہ چھلڑے چٹو جو او قدر خنجور کے نال رہ جائے تو قدر اڑیک کے پر آ جائے تو او میرا رب نے پہلی غلط ہے یا سمجھو کہ پیدا کیوں کی ہوئے خنجور ہوئے مٹھی کھا دیا کہتے نا آج کو تم سارا اہلو لگو جنہی دیرہ تے سارا کھول نڑ کے آیا میرا خیال ہے کاری صاحب پھر ایک دفعہ ہوا جس چاڑا یہ اچھا باندھا ہوئے ہیں تو خیر وہ جوڑی خنجور ہے واہ وائے مٹھی موہ پہ پانی تو نہیں آیا میرا ذریعہ کا آگیا بڑی سونی خنجور اللہ واہ وائے مٹھی تے جڑی اندر اڑیق ہے واہ تا ہم نے یہ اڑیق تے یقینا نہیں چبھائی اسے ہیں لیکن آج کل نہ کچھ سال پہلے آئی تے کچھ چاری پنجاز سال پہلے اگر کوئی بزرگ مارا ہوں آج واسہ جے ہوئے عمرہ واسہ جے ہوئے وہاں تے خنجور آنی ہوئے تے وہ ایک ایک دو دو ڈیرہ میں ملے تے اس کی اڑیق نہ بھی چب 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 کے اس کو بھی کچھو مرکات دیں تھا تے اڑیق وہ ہے کھٹی اڑیق کے وہ ہے اڑیق کھٹی وہ ہے خنجور مٹھی وہ ہے تو میرا رب نے کیا ہو میں اپنا اس انسان بندہ نہ اپنی بندی نہ خالص ہے تھے ان کو وعدہ کی ہوئے میرا رب نے اوہ درمیان بھی ایک چھلڑ پیدا کی ہو تاکہ کھجور کا مٹھا سبت اڑیق کو کھٹا سو نہ آوے تے اس چھلڑنا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور اس وقت لفظ استعمال ہوئے قتمیر صحابہ کعب کا کتا کو نام بھی لوگ کے قتمیر تھو خیر ہو ایک لگ شہد کے نا تھو کے نی تھو ہم نہ اس کو نصب ٹونوں ان کی ضرورتی کیوں کہ اگر نہ کہ اپر پاڑ گیا تو پھر ہم نہ ٹونوں پہ اس خوابہ کعب کو کتا کو باپ کون تھو اس کی ماں کون تھی وہ کتی کتھ ہوئی تھی تو وہ کتھو کتھ رہا تھو اس نے کہدی لکھنی لکھیا تھو ایک دفعہ ایک دفعہ میں تقریر کی تو صحابہ کعب کو بس واقعہ سامنے آگئے ہوں اس سے اپر گل چلائی تو ایک ماہ کے انھ لگی کہ اس مولوی صاحب نا تقریر کے بعد میں ملنا ہے میرا نا انہوں نے گل کی جو میں کہا ٹھیک ہے ماہ یہ ایک بڑی اممہ اس کی اک سجیویں وہ تقریر کرتا رہے ہوں وہ روتی رہی ہے تو میں بھی سوچے ہو آج میری تقریر اس ماہ کیا پر تأثر کر گئی ماہ پھر میں نے پچھڑ لگی بچہ کوئی صاحب کعب کا کتا کو نا کہت ہو تمہیں کہ اممہ جی تم نے اس کی چیز ضرورت بھئی کہ جاتے اس کو ذکر شروع کیو تو میں نے وہ کتا یاد آگئی ہو کیونکہ وہ آرمی نے اس کا نا کی نیاز دی ہو کتا کتا کا نا کی نیاز دی ہو تاکہ میری نیاز بچ اور جاری اثر پیدا ہو جائے تو میں نے اس کو نا دت نہیں ہے تو خیر اس چھلڑ باستہ ہیں چھلڑ سمجھ گیا نو ایک چھلڑ تا بھی ایک ہے نو نو نا چھلڑ نا نا چھلڑ بھی ہے یہ جرے تڑا ہے میں نا بدیاوہ یہ سمجھ آئی یہ بدیاوہ انہوں نے بھی اس لئے چھلڑ کے ان لوگ ہاں میں نا نہیں آور تھا چونکہ پرانے سانہ کے ان میں تھا چھلڑ کا اگاتھیں نہ لگی ہے تو کھوتا کا پچھا دینا لگی اس کا چھلڑ کا اگاتھیں لگے کو اس کی ڈنڈی کو کوئی اعتبار نہیں تو کھوتا کا پچھا دینا لگے کو اس کا دلتا کو کوئی اعتبار نہیں چانہ لوگوں کی گالوں ہیں بڑی اچھی تو قدمیر رب نے اس چھلڑ کا قرآن بھی کیا وہاں مانا سمجھو وَاللَّذِينَ تَدُوْنَ مِنْدُوْنِهِ اللہ نے چھوڑ گئے تو ہم اگر کسے قبر آڑاتے کسے بڑا پٹیرہ مریاوات جا کے منگنوں شروع کروں تو میرا رب نے کیوں مائم لے کو نمین قتمیر اور تو اسے جا کے پوتھ مانگ رہے ہیں تو جا کے تیانی مانگ رہے ہیں اللہ میرا چھلو ٹھنڈ ہو گئے میری تیانی مر گئی ہے میرا اللہ میرا چھلانا جرم کر دی تو پا دی میرا چھلو دوبارہ اگبال دے یعنی میں نے کہی رنڈی کھنڈی چاہ دے تو میرا اللہ نے کیوں اللہ کے سوا جستے جا کے منگو گا مائم لگون من قتمیر یہ تو اسے چھلڑ کا مالک بھی نہیں ہے تو کنہ پوتھ کی تو دے گا اتنوں بڑھو چھلڑ کا مالک نہیں تفسیر بلغت الحران اس نے جس انداز نہ اس کو منہ سمجھایا ہو اللہ ایمانی تازہ ہو گیا یہ گوئے ایک مثال ہے اور تشویر میرا اللہ نے ذکر کی اے انسان اے مسلمان یا خنجور کبر کی طرح ہے خنجور کس کی طرح ہے کبر کی طرح ہے اور اس کے اندر آڑیک وہ مردہ کی طرح ہے اور اس آڑیک کے اپر یوں چھٹو جیو چھلڑ یوں کفن کی طرح ہے تو میرا اللہ نے کیوں ما یم لکون من قتمیر اے یوں کبر آڑو یوں کبر آڑو آپ نے اندر کبر میں جڑا کفن کے اندر جڑا کپڑا کے اندر پلیٹیا بھئی اپنا کفن کو مالک بھی نہیں یوں اپنا کفن کو مالک بھی یوں اپنا کفن کو مالک بھی نہیں تہ تیری کے آجت روائی کریں ما یم لکون من قتمیر اور اگر قرآن نے کہی کیا انددوہم آگر کیا آئے انددوہم اگر تا میں اندے مانگنے چرو کرو این اگر تدوہم کئی لوگ جڑے ہیں میرا چھوپا کا میری برادری کا یعنی مولوی وہ اے سائٹ نہ فیٹ کریں بھتاں پر تو یاد رکھی ہو بھتے غیر دویل اکول انہ بھی اکل کوئی نہیں ہوتی تہ جڑا انسان ہے یہ زبیل اکول اکل آنا تہ غیر زبیل اکول ہوا سے اللہ نے جڑی زمیر استعمال کی ہے وہ مونس کی ہوئے ربی انہ افرائیم علیہ السلام کب آگئے ربی انہ 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 ضمیر مونس بھت مراد ازلاللہ مونس کی ضمیر بھت مراد تو بھتا واسطہ ضمیر کے لیے ہے جمع مونس کی کیونکہ غیر زبیل اکول ہیں تقائدہ بھی نہ کوئی ہوئی ہے غیر زبیل اکول واسطہ ہے ضمیر مونس کی ہوئے ہیں جب اکول واسطہ مزکر کی ہوئے ہیں اے شعبیج رب نے تھیانی آلی زمیر کے اشارہ نہیں دیتا میرا رب نے پاہیاں آلو تاہی مرد آلو اشارہ دیتا ہے ایند دو ہوں ہم ہم ایند دو ہوں اگر تم انتے مغنوں جروع کرو لائس مہو دعا اکم یہ توری دعا سنتا نہیں ولو سامیو اگر بالفرض اللہ اپنی قدرت نال کرامت کا طور پر سنا بھی دے سن بھی لے مستجاب لکم یہ تھا رہی حجت پوریو نہیں کر سکتا کیوں کہ ما یم لکونا من قط میرم اینہ کوئی کچھ نہیں دعا جت کے پوری کہتے ہیں آدمی جس سے شاہ منگے کھوڑ ہوئے تھا ٹھیک ہے نا اگر ہے ہی نہیں تو کیسے تجھے کو ہے تو مغنوں ٹھیک ہے کہ بھئی اس کوئی چھے ہے اگر ہے ہی نہیں کیا آدمی کہ تم انہیں چاہ دے تو ساری دنیا کہے گی چلیا پاگلا مانگوں سے جس کوئی یہ چھے ہوئے تو میرا رب تک ہے ما یم لکونا من قط میر انددوہم لا یسمعو دعاکم ولو سمیعو بالفرض کرامت کا طور پر اللہ کی قدرت کے اظہار واسط ہے ولو سمیعو مستجابو لکم اور اگلے جملہ پھر قرآن نے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُ رُوحُ نَبِ شِرْكِ كُمَ یو جرہ تم اُس جاب کبرہ پر چوری راکھ کے یا محس روڑے یا یارمی آریا وہ چاہیے یہ نعرہ لاتا رہا یا پیر صاحب مدد ہوئی ہو یا فلانا باجی صاحب کا روح مدد ہوئی ہو میرا رب نے گل سار کھول کے دست دی نہ باجی صاحب کا روح مدد ہوئے نہ کسے پیران پیر کا روح مدد ہوئے نہ کسے نبی رسول کا روح مدد ہوئے نہ کوئی فرشتو مددگار ہوئے نہ کوئی باجی مددگار ہوئے مددگار صرف میرا اللہ ہوئے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُ رُوحُ نَبِ شِرْكِ كُمَ اور اگر اللہ نے کیوں یہ اندر کی گال تامنا دسی انہ کو لکج نہیں اندر کی گال دسی لَا يَسْمَهُ دُعَا عَكُمَ اندر کی گال دسی تو یہ دسہ ناڑا ہوئے جڑ و دلہ کا اندر کی جانے وَلَا يُوْ نَبِیُوْكَ مِثْلُ خَبِیرَ حضرت زکریہ پیغمبر نہ پودھ کی خواہش ہوئے اللہ کا نبی پودھ کس تے مانگے قَالَ يَا مَرِيَم اَنَّا لَكِ حَازَا مَرِيَم یہ بند کوٹھا کے اندر یہ کھڑکی باندے بوؤ باندے بوؤ شانو نا ایک ہوئے بوؤ ایک ہوئے دروازو ایک ہوئے بوئی ایک ہوئے پدلی انہوں پہ فرق آبیتا ہمنا اچھو اللہ اکبر مرا اللہ قربان تیرا سمجھا آئے آئے اللہ کی ذات عزیب ہے اللہ کی ذات عزیب ہے سارا آلات اندر کا بھی جانے نہ کونے صرف میرا زکریہ پیغمبر بوؤ کھولے ہو اندر آیا پدلی بھی بند ہے بوؤنا جندرولہ کے گیا اور بی بی مریم کے سامنے پھالے ہیں اور وہ بھی وہ موسم ہیں وہ بھی موسم بھی کوئے ہیں نوانجے آج گل مارے سامنے کوئی ملوک لیا رکھے تازہ ڈیلا چھکا با نا چھکا بات ہوئے گا لوگوں کا گڑیا ان بھی پریاب ہوئے گا بلکل دے لہنگا انداز کا بھی ان کو لیاوے ہیں نہیں لیاوے تو کیونکہ موسم ہی نہیں حضرت زکریہ پیغمبر نے دیکھے ہوں ایک سو بیس سال کی عمر کتنی ایک سو بیس اللہ کا نبی اللہ کا رسول قال یا مریم مریم دس یہ میہ کی تو آگیا یہ پھل کی تو آگیا بوہ بند ہے کھڑ کی بند ہے پکھلی بند ہے گئی کو بوہ بھی نہیں یہ آیا کی تو اگر کوئی لے ہی آیا تو موسم کوئی نہیں یہ کون لے آیا کی تو آیا قالتا بی بی مریم نے جواب دیتا ہو امین اندللہ میرا اللہ نے چلایا اللہ نے چلایا یہ بس وقت اللہ کا نبی تھا لیکن وقت وقت کا علاق تو ہوئیں گے آخر حضرت یاکوب پیغمبر نے بھی کسے نے پوچھے تھا نا یا کہ پرسید ازاگم کر دے فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند زمی سے رسے بوئے پیرہ ین چمی دی چرا در چائے کے نانس نہ دی دی کہ جس میں ہے چاریس سال تھے بعد یوسف علیہ السلام کو خل کو یوسف علیہ السلام کو انگو انگو سیاں اے کو ہے خل کو اے کو ہے پیرنی اے کو ہے کمیز اے کو ہے خل انگو یوسف علیہ السلام کا باپ نے کیوں اے میرا ڈیرال در میرے نیڑا جاؤ نیڑا گیا کوئی کہہ رہے ہوئے اببا جین ساتھ کوئی کہہ رہے ہوئے دادا نے ہم نے بولایا کوئی کہہ رہے ہوئے ہم نے فلاں مارا اس بزرگ نے بولایا اللہ کا نبی یاکوب علیہ السلام جن دیڑا آگیا کہہ رہا لگا ہے گلت ہم نے دسو چاری سال بات ہم نے ایک ہو ہاں دسو جی کیڑی گال ہے اللہ اللہ دسو چاری سال کیاکوب علیہ السلام کیاکوب علیہ السلام کیا گالیا دسو دامنا اگر 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 دھاری سوچ بسی یا گل نبید بودھا گل کرے میں جب آدمی بہت بودھا ہو جائے تو پھر بودھا کوئی اپنے انداز ہو ہے کانگنا بھی کواری ناکپے میں چونکے میں اگر اس رنگ ناکپے میں بودھا نہ سمجھو اگر اس رنگ ناکپے میں نہ سمجھو تو نہیں بھی سمجھ چاہیے کیوں کہ بودھا بودھا بھی فارق ہو ہے ایک بودھا ہو ہے ایک اللہ کو نبی ہو ہے اٹھتے دس دیارہ کو رائے اٹھتے دس دیارہ کو اس جا تک رائے دس دیارہ کو رائے یوسف علیہ السلام نے کیا اِزَابُ بِقَمِيزِ حَذَا فَأَلْقُ وَلَا وَجِ عَبِي یا تِبَسُی رہا اے یا میری پیرنی لے جاؤ میرا باپ کا چہرہ پر اس نا جس نا تم لڑکا دیو کا اپر گا دیو کا اپر کل دیو کا یا تِب سی رہا میرا باپ کی اکھا کو نور مُڑا وَأَلْقُو وَا تُو نی بِعَلِ میرا مَا باپ نبی لے آؤ تَس سارا دیرہ آڑا آجائیں دیرہ آڑا گز وَاسْتَ کیا پانجہ نے یوسف علی سلام نہ کی کیا ہاں غلطی تَس ہم نے کی ظلم اور زیادی میرے نال تَس ہم نے کی لیکن اللہ کو نبی ہوں تم بدلو نی لے سو تم بھی آجائوں میرا پائی اپنی آل اولاد نبی لے آؤ میرا ماں باپ نبی لے آؤ تکیں جس ٹیم پیرنی لے کے اُدھ ٹریا مصر تے اِنی لَا جِدُری حَيُوس لَوْلَا اَنْتُو فَنِّ دُون فَلَمَّا اَنْجَا الْبَشِيرُ فَأَلْقَ وَلَا وَجِي فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ لَمَ قُلَّكُم اِنِّ آلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پچھو نالا نے کیوں جس خوب ہے یوسف علیہ السلام نے سٹیوت ہو وہ ترے میل کا فاصلہ پر تو دیراتے وہ کتنا فاصلہ پر تھو ترے میل کا فاصلہ پر تو آج پیرنی ٹوری وہ دیراتے کتنا دیارہ کا سفر کے برابر دور ہے دس دیارہ تو پچھو نالا نے پچھو یا کو پیغمبر نام تو شیخ صادی نے دسیو وہ ترجم ہو گار کیا ہمنا یا کے پرسید ازاں گھن کرد اے فرزند کسے نے یا کو پیغمبر کے سامنے بیعث کا سوال کیو پچھے ہو کہ اے روشن بے آپ گوھر پیرے خیرد مند کہ بڑا بھی بڑا ہوئے مگر تم اللہ کا نبی ہو تم بڑا نہیں ہو تم تم بھوتی ہو تم بڑا نہیں تم کیوں بڑا بھی چم بھوتی ہو اے گلت ہے ذریدہ سو جے مصر چے بوئے پیرہ یا شمیدی مصر تے جا دے کمیس او تو روانہ کی تے خوشبو آگی تامنا کنان کے اندر بیس کے دس دیڑا تے بعد کرتو تھرے کولانو تو تے خوشبو تو دس دیڑا کی مصابت پر اے تا آگی تامنا پہلے تے یوسف ترے دیڑا کارا ڈیڑا تے ترے میل کا فاصلہ پر ترے دیڑی ترے رات او سو خوب چرے ہو تے تامنا پتو نہ ہو تے آج مصر تے پیرنی چلی تے تامنا پتو لگ گیا یہاں کئی گا لے زی مصر شبوئے پیر آین چمی دی تیرہ در چاہے کے نانس ندی دی ترے یاکوب پیغمبر نے جواب دیتا ہوں بگفتہ من احوال مابر کے جہانست دمیں پیدا او دی گردن نیہانست کیوں چلے ہو مارو آل یعنی اللہ کا نبیاں تے اللہ کا رسولہ کو آل آسمانی بجلی کی طرح آئے چمگارو دکھائے ہو پھر موڑ گئی فورا آم نبی راب کدے کدے چمگارو دس ہے کیوں نہیں کیا راب غیب جانا کیوں غیب کو علم اللہ تے سوا اللہ یعلم من فی سماواتی والارضی الغیب اللہ زمین آسمانوں کو غیب اللہ تے سوا وہی نہیں جانتا بگفتہ من احوال مابر کے جہانست آم رسولہ تے نبیاں کی آلت آسمان کی بجلی نالوں دمیں پیدا او دی گردن نیانست آنکھ کا آنکھ کا چمکارو بچ اپنی چمک دسی تے آنکھ کا چمکارو بچ غائب ایک ہی چمکارو بچ اپنی جھلک دسی تے اسے چمکارو بچ غائب گہے برطار میں آلا نشینم گہے برپشت پاہے خود نبی نام کدے دے ہم ایت بیس کے آسمانہ کا پر کی خبر تا ہم نے سنا رہا ہوا اور کدے ہم نے جو بھی نہیں پتہ ہو تو مارا پیرا پر کی ہے اللہ کے نبی نے دسیو ہاں ترے میل کا پاصلہ پر میرا لخت جگر کنان کا کو بچ رہے ہو ترے دیارہ رہے ہو میں پتہ نہیں لگے ہو اس وقت ہے کہ دس نالہ نے دسیو نہیں تے آج چاری سال تے بعد دس نالہ نے دسیو تے اتو میں دسیو تے خشب دسیو ہی نہیں میرا رب نے اس جا کی میرا پوت یوسف کا اس خلقہ کی خشبو میرا رب نے یہ تے سونگا دی تی تے میں سونگ لی ہو یہ میرا پوت کو خلقہ آرہے ہوئے فلمبہ انجال بشیرو فالکہ والاو جی گہے برطار میں آلا نشینام گہے بر پشت پائے خود نبی نے اس وقت ہے اللہ نے کیوں وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ یا گھروں نہ بھی شرکے کم وَلَا یوں نبیوں کا مذل و خبیر